بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں کافی زیادہ لوگوں کو فری کوچ نہیں کر پا رہا مجبور ہوں جس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم جتنی زیادہ انسانیت کی مدد کر سکے ہم کریں اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے پھر سے کوشش لیا ہے کہ جس میں ہم آپ کو روڈ میپ دے سکیں جن چیزوں کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ ان چیزوں کو ہم سے شیئر کریں میں انشاءاللہ آپ کو ایک روڈ میپ دوں گا اس روڈ میپ پہ آپ عمل کریں انشاءاللہ آپ کی پرابلم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا کسی نے باہر سے آپ کی آپ کی مدد نہیں کرنی آپ نے خود اپنی مدد کرنی ہے میں صرف آپ کو روڈ میپ دے سکتا ہوں میں صرف آپ کو بتا سکتا ہوں کرنا نہ کرنا آپ نے ہے تو ان ویڈیوز کو بنانے کا آپ سے مقصد یہ ہوگا کہ آپ جس بھی پرابلم میں فسے ہوئے ہیں لائف میں کونسی پرابلمس جا رہی ہیں آپ کو کیا سمجھ نہیں آ رہے کہاں سے سٹارٹ کریں کہاں سے نہیں کریں آپ جس اپنی ایک پوری ڈیٹل میں وائس میں ریکارڈ کریں ہمارے دیئے گے نمبرز پہ ووٹس اپ کر دیں جس ووٹس اپ کر دیں اور ہمیں ٹائم دے دیں تھوڑا سا انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی باری آئے گی آپ کے ٹاپک پہ ویڈیو بنا دی جائے گی پھر اس ویڈیو پہ عمل کرنا نہ کرنا آپ کی زندگی آپ کی مرضی ٹوٹل آپ کا کنٹرول ہے ہمارا کام ہے اسے ویڈیو بنانا اور اس ویڈیو کے بعد آپ کی صحیح سے صحیح معنیوں میں آپ کی جو ہے وہ ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا یہ جو پرابلمس ہیں یہ کبھی بھی ایک دن میں یا دو دن میں ختم نہیں ہوتی ٹائم لیتی ہیں اور زندگی میں پرابلمز زندگی کا حصہ ہوتی ہے زندگی نہیں ہوتی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہی پرابلمز ایسے ہی چلتی رہیں گے تو یہ زندگی بھی ایسے ہی چلتی رہیں گے یہ زندگی کا پرابلمز حصہ ہوتی ہیں آج اس ویڈیو میں ہم ایک انڈیا سے ایک بہن ہیں ان کی سٹوری شیئر کریں گے ان کی لائف سٹوری کے ان کی لائف میں کیا کیا پرابلمز چھوڑ رہی ہیں پہلے میں آپ کو وائس میل سناتا ہوں پوری وائس میل کو آپ میرے ساتھ ڈیٹیل بڑے گوھر سے سنیں اور پھر ان کی پرابلمز کو میں ہائیلائٹ کرتا ہوں اور ان کو کچھ ویڈیوز ریکمینڈ کرتا ہوں اور ان کو ایک جو ہے وہ روٹین ریکمینڈ کرتا ہوں اور انشاءاللہ ان کو جو ان کا پرابلم ہے وہ ٹائم فریم جو ہوگا جو بھی ہوگا میں انشاءاللہ وہ بتاتا ہوں اور اس امید ہے کہ اس میں یہ پرابلم ان کا کبر ہو جائے گا چلے بسم اللہ پڑھ کے سٹارٹ کرتے ہیں ان کی وائس میل اسلام علیکم سر والیکم السلام میں بھی ایک اتنا ڈتا لگتا ہے سر سر مجھے نہیں انفیڈنٹ کی کمی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں میں کچھ نہیں کر سبتی ہوں میرے میں کوئی ٹائملنٹ ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہو یہ احساس کی کمی ہے بہت زیادہ ہیں کہ ہی مطلب جو مطلب سب کو اپنے سب انسان کو اپنے سب جاہت سمجھتی ہوں کمپیئر کرتی ہوں سب کے ساتھ سر مجھے کتنا یہ کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں سب ہیں دنیا میں لوگ ہیں وہ مجھ سے زیاد ہیں مجھے اللہ نے فضول بنایا ہے جی سوشل امیزنٹی لوگ میں دھر لاتا ہے جانے سے میں فرمائے یا کہی کوالیج کہی جانا کہی ہم بیٹھے گئے سب مطلب سب مطلب ہے کہ میرا مزاق اڑائے گا مجھے پلے گئے یہ کچھ نہیں ہے مجھ سے بار نہیں کرے گئے مجھ سے چلے گئے نہیں مجھ سے انسلٹ ہوگی مطلب ہے اس نظر سے دیکھیں گے میرا کیریکٹر لوز ہو جائے گا داڑا در لگتا ہے کہی میرے سال بات نہ کرے گو پل میں کیا کروں گے میں بیٹھو تنکن بہت زیادہ ہر کچھ ری چیز پر کوئی اچھا بھی 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 تنکن بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ جہاں پہ در لگتا ہے وہاں پہ زیادہ اور تنکن ہوتی ہے بیٹھ پیٹھ کے میرا بیٹھ کھین گیو گیا بیٹھ کے بیٹھ جڑ گیا مجھے مانڈی کی بہت کمی ہے جوڑوں میں بہت مطلب درد ہوتا ہے کبھی ڈاکھو کے پاس کی اس نے ٹیسٹر رکھی پھر وائٹ آمنڈی کے پھر بولا کہ آپ کو کمی ہے اسی چیز کی بہت سارے ٹیسٹر کی وہاں پہ وائٹ آمنڈی کی کمی نکلی بس بڑھتے ہیں لگتا ہے کہ شک نہ ہو جائے میری دماز صحیح ہے یا نہیں اور وہ زور مسہ کی ٹائم بہت شک ہوتا ہے اور پیرو کے مسہ کی ٹائم زیادہ یہ سر کے مسہ کی ٹائم بہت ہوتا ہے کہ یہ میں گھلٹ نہ ہو گیا ہوں ایڈی ٹیسٹروم مطلب ایسی ایڈی ہوتی ہیں جلدی ڈیجسٹ بہت زیادہ کمی ہوتی ہیں ایسی ایڈی بہت زیادہ ہوتی ہیں مجھے تپیشن بھی رہتا ہے بہت آتا ہے بہت آتا ہے ایڈی جو بہت آتا ہے مجھے تپیشن بے مجھے بہت آتا ہے مجھے جنگ مجھے 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 پھر میں کس کو بولیں گی مجھے ہمیں مزاق اڑائے گا وہ بولے کہ کیوں آئی ہے یہاں کو تفریق اٹھے گا پھر میں کیا کروں کی تب پھر اکرے جاتی ہیں کیا تک لوگ پہ بروسہ ہے مروب پہ بروسہ نہیں ہے ایسی آلات ہو کی ہے لوگ اسے بہت زیادہ رہتی ہیں جو کہ مجھے لوگ مجھے مزاق سے دیکھیں گے اس کو نہیں آتا ہے یہ کیا ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں چلتا تو میں کیا کروں کی تب میری ماں بولتے ہیں مجھے کہ آپ شادی کریں گے لیکن میں نہیں مان رہی ہوں مجھے پتہ میری حالات کیا ہے اس لئے وہ بولتے ہیں نہیں کریں گے کریں گے میں نے کہا نہیں ابھی میں ٹونٹی بان ہی کیوں ہوں ٹھائی کریں گے لیکن ابھی نہیں کیونکہ مجھے پتہ میرا کیا مسئلہ ہے جب مجھے یہاں پہ مطلب سکون مطلب یہ سب بہتا ہے یہ سب پرابلم ہے تو دوسرے گئے میں نہیں پھر جلتا ہے لیکن کبھی سوچتے ہو کہ مجھے اللہ نے اس درد میں کیوں رکھا مجھے مرنا ہی چاہیے اس سے ارتیوں وہاں پہ بھی حساب دیں ٹھیک ہے ازیادہ حالات ہے وہاں پہ وہاں پہ حساب دیں کسی کے ساتھ بات کرنے سے دردیوں کہ مجھے بات کریں نہ کریں میں سیکنڈر میں پارتی ہوں اب چاہتے ہوں چاہتے ہوں سائل چاہتے ہوں تاکہ گر میں سپورٹ لے کہ میری تھوڑ پیسوں سے لیکن مجھے دردیوں کیا کروں گا ٹھیک ہے ہائی کا نہ آئے گا میں حالات بھی خراب ہیں کہ میری ماں تھوڑا بہت کونجوس ہیں بھکیل ہیں وہ پیسے نہیں دیتے ہیں ہم میری پہنس ہیں میں بھی جائیں اس لئے مطلب زیادہ وہ اگر مانگے گے کچھ سو روپے دو سو روپے بھی وہ نہیں دیتے ہیں تو اس لئے میں نے سو جا تھا اب میں چھوڑ گا لیکن کیا حالات ہی خراب ہیں میں بھی نہیں سمجھتے میری ماں جاہتے ہیں میری شادی ہو جائے میں بھڑنا چاہتے ہیں مجھے کوئی کہاتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کرسکتے آپ کچھ نہیں ہو آپ کو نہیں آئے گا مجھے آتا بھی نہیں ہے لوگوں کے سامنے مجھے کچھ نہیں آتے اگر مجھے کوئی کونگ پر ہیں آپ کوئی نہیں آتا ہے مجھے آتا جا ہوں گا مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا مجھے نہیں آتا ہے پھر میں اٹھ جاتے ہیں بہت زیادہ حر بیٹھ اندین تیر ہوتے ہیں پھر مجھے آتا ہے کہ میرے انسلٹ ہوتے ہیں اس کو نہیں آتا ہے ٹھیک ہو رہا میں جب کرتی ہیں انہوں لوگوں کی سامنہ کیا یہاں تک کہ سرگر والے بتانے دیتے ہیں ویسی ہوں آپ نے کچھ نہیں کیا ہے وہ بھیکار ہو ٹھیک وہ بھی مطلب سر ایسی مطلب اگنور کرتے ہیں لیکن دل میں رہ جاتا ہے یہاں تک سرگر والے بولتے ہیں آپ موٹی ہو گئے ان کو کیا پتا اس کو کس وجہ سے یہ ملک پہت کر دیا ہے سر بات یہ ہے کہ میں مجھے لوگ کس پسنا بھی نہیں آتا ہے مجھے ہسی بھی نہیں آتا ہے اتنا میں سنو جاتا ہے اتنا میں دھر رہی ہوتی ہوں اب یہ بھی مسئلہ ہے آپ میں بولتا ہوں میری ہائی چھوٹی ہے اس کا مسئلہ بھی ہوا مجھے مجھے نہیں تھپٹ اب اب سے یہ بھی کہ مجھے تھوڑا بہت مجھے ہائیڈ کا ہوں وہ بھی ہوا آپ کا ہائیڈ مجھے کوئی پسند کہہ رہے گا یا نہیں ہاتھ بہت زیادہ ہوتے ہیں کبھی کبھی پہنک اٹیکس بھی آتا ہے سر میں بہت پریش ہوں سر آپ میری حل اپ کریں گی اس میں اس کا سلوشن بولے گی تو آپ کی اینواز شوٹی ہے اچھا ان کی اگر آپ پرابلمز دیکھتے ہیں تو پہلے اوورویو لیتے ہیں پرابلمز کے ہیں ایک تو فیر آف دہ چل رہا ہے دوسرا ہارٹ فوبیا ان کو لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک آ جائے گا ان کا کونفیڈنس لو ہے ان کو انفیریٹی کومپلیکس ہے ان کو سوشل فیر ہے ان کو نیگٹیو تھنکنگ کا سامنا ہے اوور تھنکنگ کا سامنا ہے ایسیڈیٹی ہے بیٹ بیٹ کے ویٹ گین ہو گیا ہے اور ایموشنلی بہت زیادہ ویک ہو گئی ہیں اینگر غصہ ایموشنلی ویک جب انسان ہو جاتے تو اس کو زیادہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی یقین نہیں رہا بلیف سسٹم جو ہے وہ بہت کمزور ہو گیا ہے اور اپنے آپ سے شکوے شکایتیں میں ہی کیو ڈیپریشن میں آئی یہ وہی چیز ہے نا جو میں بھی اکثر کرتا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے یہ پڑھنا چاہتی ہیں آگے اور یہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں اب بھی دیکھیں میری بہن سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اگر میں سجسٹ جو چیزیں کروں گا نا تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہوگی کہ آپ تھوڑ ٹائم لے کے نا سب سے پہلے جو کام کریں شادی شادی آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے شادی کی وجہ سے اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ ساری پرابلمز آپ کی شادی کے بعد اتنی منیمم ہو جائیں گے کہ آپ کے لیے کنٹرول کرنا آسان ہوگا لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں کرنا پڑیں گے سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو بھی چیزیں خراب ہیں یہ آپ کی اپنی حیبٹس کی وجہ سے ہیں آپ کی اپنی آداد کی وجہ سے ہیں آپ اتنی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ یہاں تو بیٹھی رہتی ہوں گی سارا دن یا آپ کی سونے کی کوئی روٹین نہیں ہوگی اٹھنے کی کوئی روٹین نہیں ہوگی لائف میں کوئی پیٹرنز نہیں ہوگی آپ پہلے اپنے لائف کے پیٹرنز دیکھیں آپ جو لائف کے پیٹرنز آپ کو میں دینے لگا اس پر عمل کریں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ مجھے کم از کم ایک مہینے بعد وائس میل لازمن کریں اور مجھے بتائیں یا ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں کہ آپ کو کتنی امپرومنٹ محسوس ہو رہی ہے میری سجیشنز کے بعد میں ان سارے ٹاپکس پر ویڈیوز بنا چکا ہوں میں ساری آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ان ساری کو اپنے غور سے دیکھنا ہے ان سے جو جو چیزیں ہوں گی جیسے سوشل فیر کو کیسے ڈیل کرنا ہے میدے کی ایسیڈیٹی کو کیسے ڈیل کرنا ہے کیونکہ آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ میدے پر کرنا ہے اپنے سٹمک کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے یہ ٹھیک ہوگا تو بہت سی پرابلمز آپ کی ویسے ہی حل ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ آپ نے کون کون سی چیزیں کرنی ہے انشاءاللہ ہر ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے ڈیفرنٹ چیزیں مل جائیں گے آپ کو آپ نوڈ ڈون کرنے اب جو سب سے بیسک چیز ہے وہ ہماری ہے روٹین ہم نے روٹین کیا رکھنی ہے سب سے پہلے ہماری بیڈ ٹائمنگ ہم بیڈ ٹائمنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ہر حال میں نو بجے بیڈ پہ چلے جانا ہے نیند آئے یا نہ آئے ہمیں اسی چیز سے کوئی مطلب نہیں بس ہم نے بوبائل نہیں پکڑنا زیادہ پانی نہیں پینا اور بس ہم نے بیڈ پہ چلے جانا ہے پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے وقت ہم نے اٹنا ہے فجر کی نماز پڑھیں پھر اس کے بعد کوشش کریں فورٹی منٹس کی آپ کی واک لازمن ہو یہ آخری بار آپ بیڈ پہ بیٹھی ہیں فجر کے بعد اس کے بعد آپ نے پورا دن بیٹ پہ نہیں بیٹنا صبح آپ نے ناشتہ کرنا ہے ناشتے میں کوشش کریں کہ ایک بوائل ایگ آپ کے لازمن ہو ایک ہو دو ہو لیکن آپ کے لازمن ہو اور وہ دیسی ہو فارم کے انڈے نہیں ہو وائٹ ایگ نہیں ہو دیسی ایگ ہو وہ لازمن ہے اس میں آپ سوکھی روٹی لے سکتے ہیں چھوٹی سوکھی روٹی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے رات کا سالن لے لیں دہی لینے جو بھی آپ کہے لیکن بوائل ایگ لازمن ہو اس کے کچھ دیر بعد آپ نے واک کرنی ہے بیٹنا نہیں ہے آپ نے چلنا زیادہ ہے پورا دن آپ نے خود کو موٹیویٹ رکھنا ہے ایک دن میں ایک سے دو فروٹس کا آپ نے لازمن استعمال کرنا ہے دوپہر کا کھانا آپ نے ایک سے دو بجے کے درمیان کھا لینا ہے کوشش کریں کہ اگر آپ دوپہر کے ٹائم مٹن یا دیسی چکن افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ لازمن نہیں اگر یہ نہیں افورڈ کر سکتے تو آپ کوئی بھی جو ہے وہ بلیک جو چنے ہوتے ہیں کالے چنے ہوتے ہیں وہ لے لیں وائٹ چنے لے لیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو دالوں میں سے کوئی جو آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے وہ لے لیں اس کے ساتھ آپ نے سیلڈ کا استعمال کرنا ہے سیلڈ زیادہ ہو اور دہین کا رائتہ ہو یہ آپ کے کھانے میں لازمن ہو پھر اس کے کچھ دیر بعد آپ نے پھر واک کرنی ہے نماز کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ساڑھے تین سے پانچ چار کے درمیان جو ہے وہ ڈرائی فروٹس لے لیں نٹس لے لیں اس میں آپ بادام لے سکتے ہیں اکھروٹ لے سکتے ہیں پستہ لے سکتے ہیں کاجو لے سکتے ہیں لیکن بہت بڑی کونٹی میں جائیں جیسے کہ ابھی سردیاں تو ختم ہوگی گرمیاں آرہی ہیں تو گرمیاں بلکہ آگئی ہیں تو ان چیزوں کو آپ نے کم لینا ہے زیادہ نہیں لینا سٹارٹنگ میں دو دو چارچہ سے سٹارٹ کریں جس دن اور آپ ان کو ڈیز ڈیوائیڈ کر لیں اگر آپ نے تین دن یہ لیا ہے تو ایک دن چھوڑ کے پھر اس کے چوتھے دن جو ہے وہ آپ فش لے سکتے ہیں فش آپ ویک میں دو دفعہ استعمال کریں یہ بھی بہت آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہے پھر اس کے بعد آپ چار سے پانچ پھر عادت بنالیں کہ آپ نے واک کرنی ہے پورا دن آپ نے بیٹھنا نہیں آپ نے بس چلتے رہنا ہے ہمارے در غلط کونسپٹ ہے کہ عورت نے گھر کے کام نہیں کرنے بھائی ایک عورت اتنے زیادہ کام کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے مرد کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے پتہ نہیں کیا ہمارا کلچر ہوتا جا رہا ہے کیا ہمارے کاموالیاں آتی جا رہی ہیں گھر میں وہی سارے کام کر رہی ہیں عورتیں بیٹھ بیٹھ کے موٹی ہوتی جا رہی ہیں وقت سے پہلے بیمار ہوتے جا رہے ہیں یار کام کیوں نہیں کر رہے اللہ کے بندے کام کرو کام کرو بنایا ہی انسان کام کے لیے اس کے بعد آپ نے ہر حال میں رات کا کھانا چھے سے سات کے درمیان کھا لینا ہے اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا کچھ بھی نہیں کھانا کم کھائیں جتنا آپ کم کھائیں گے اتنا آف فٹ رہیں گے لیکن نیوٹرینٹس والا کھانا ہے یہ جو کچھ بھی میں نے آپ کو ڈائیٹ پلین بتایا اس میں سارے آپ کو نیوٹرینٹس مل جائیں گے کوشش کریں کہ واک کو روٹین بنالیں ایکسرسائز کو روٹین بنالیں اپنے اوپر جتنا انویسٹ کر سکتے ہیں کریں جتنے بھی آپ کے تھوٹس ہیں ان کو ایک ہی چیز سمجھائیں بتائیں کہ مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا اپنے اوپر جب تک آپ انویسٹ نہیں کریں گے آپ کی سب سے بڑی پروڈیکٹ آپ کی اپنی ذات ہے اگر آپ اپنے اوپر انویسٹ نہیں کریں گے تو آپ جس پہ بھی انویسٹ کر لیں وہ بیکار ہے وہ آپ کے کام نہیں آنے والا آپ کی اپنی ذات آپ پہ کام آنے والی ہے ابھی ان چیزوں کو آپ ڈائیٹ سے بھی بہتر کریں گے ایکسرسائز سے بھی بہتر کریں گے اور اپنی پروپر روٹین سے بھی بہتر کریں گے آپ کا پروپر ایک بلیف سسٹم ہونا چاہیے آپ کی نماز پوری ہونی چاہیے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کا بلیف سسٹم کبھی بھی جو ہے وہ سٹرانگ نہیں ہوگا کیونکہ بلیف سسٹم کرتے رہنے کا نام ہے آپ ایک دن سے سٹارٹ کریں دو دن سے سٹارٹ کریں آہستہ 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 چیزیں دیکھیں آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گی آپ کبھی بھی مہدے کو یعنی کہ جو آپ کے سٹمک کی ایسیڈیٹی ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپنے چلنے پھرنے کی روٹین نہیں بنائیں گے مہدے کی ایسیڈیٹی ہمیشہ ان لوگوں کو ہوتی ہے جو بہت زیادہ چائے پیتے ہیں بہت زیادہ کافی کا استعمال کرتے ہیں سگرٹ کا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں چائے کے خلاف ہوں میں نہیں ہوں چائے کے خلاف بھائی میں نے تو چائے بچپن سے پی کہ جتنا نقصان میں نے کیا ہے اپنا شاید ہی کسی نے کیا ہو لیکن میں چائے ٹوٹلی جو ہے کم کر چکا ہوں بہت کم کر چکا ہوں لیکن میں جانتا ہوں میں مائنڈ گیم کھیل کے میں چار کب بھی پی سکتا ہوں لیکن مجھے کچھ نہ ہو لیکن وہ گین مائنڈ گیم ہوگی ڈیمیج کہیں نہ کہیں ہوگا تو میں یہی چاہتا ہوں کہ مائنڈ گیم سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے ڈیمیج سے بچیں چائے نہ لیں چائے چھوڑ دیں یار یہ کونسی کوئی اتنی فائدہ مند چیز ہے کافی تھوڑی کر دیں استعمال کم کر دیں جنہوں کو ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے وہ تو بالکل ان چیزوں سے مطب دور رہیں کولڈنگز ختم کر دیں باہر کے کھانے پینے سے تیارت کریں نیچرل کھائیں مطب جو گھر میں بنا ہوا وہ کھائیں اور ان چیزوں کے بعد آپ دیکھیں آپ کی کیسی چیزیں بہتر ہوتی اور ایک بات میری یاد رکھئے گا یہ سب چیزیں آپ نے منیموم تری منس کی بلا کسی ناغے کے بعد مطب بلا کسی ناغے کے کرنی ہے پھر آپ کو فائدہ ہوگا ایک مہینے بعد آپ نے مجھے اپنی حالت کے بارے میں ضرور بتانا ہے اگر کہیں کوئی کمی رہ گی ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ اپ ڈیٹ کر دوں گا لیکن عمل کیے بغیر اگر آپ یہ کہیں کہ سر میرا نین ٹائم پہ نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں سر میری روٹین ٹائم نہیں سیٹ ہو رہا سر میرا یہ نہیں سیٹ ہو رہا سر میرا بھون تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے زندگی میں کوئی فائدہ نہیں اگر آپ اپنے آپ کو بدل نہیں پائیں گے اپنے آپ سے پوری کوشش نہیں کریں گے تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ میں جو روٹین دوں گا اس میں آپ کو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا نا بس پورا دن آپ گھر میں رہے کمرے میں رہے چلتی رہے پھرتی رہے چلتی رہے پھرتی رہے آپ کی باڈی اتنی تھک جانی چاہیے کہ رات کو جب آپ بیڈ پہ جائیں آپ کو کوئی اور دوسری بات یاد نہ ہے صرف نین پانی کینٹے کا آپ کی اچھی ہو ڈائیٹ آپ کی اچھی ہو آہ فروٹس کا استعمال ہو اور ایک سے دو ہو جائیں دن کے اچھے ہیں ویجیٹیبلز جتنی ہو سکے کھائیں فش کا استعمال کریں مٹن کا استعمال کریں بیف میں خود نہیں کھاتا تو میں اس لیے اسے پسند بھی زیادہ نہیں کرتا کم کھائے بیف میں نہیں کھاتا جو کھاتا وہ کھا لیں باقی امید کرتا ہوں اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بھی یہ حل ہو جائے گا اللہ کو قصر سے یاد کریں ریگلرلی بیسز پر ڈائیری لکھیں اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اپنے بہت خیار رکھیں گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا جن لوگوں کا جو بھی پرابلم ہیں ریکارڈ کریں اور ہمیں وائس میل بھیج دیں وائس میل آپ کا ان ڈیٹیل ہونا چاہیے تو آپ کو جو ہے وہ پروپر سلوشن مل سکے گا اسلام علیکم اللہ حافظ